السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یبقه قولی کیا حال سب کا بیکن کیسا گزرا کیا کیا کوئی کسی نے خاص کام کیا جی آپ فرمائی الحمدللہ ان کا پہلا پارہ ختم ہوا اور یہ ویکنڈ پہ گھر گئی تو انہوں نے سارا جا کر شیئر کیا تو سب کو بہت خوشی ہوئی کہ اگر ایک سے پارے سے اتنا کچھ سیکھا ہے تو واقعی قرآن میں کیا ہے واقعی قرآن ایک خزانہ ہے خیر ہے ہم سب کے لیے کسی نے کوئی شادی اٹینڈ کی ویکنڈ پہ آپ نے کی کیا کیا وہاں آپ نے آپ دیکھئے کہ مومن جہاں بھی ہوتا ہے بامقصد طور پر ہوتا ہے اس کا کوئی دن کوئی کام کوئی وزٹ کوئی فنکشن کوئی ملاقات بے مقصد نہیں ہوتی مثلا شادی اٹینڈ کرنے کو کس طرح بامقصد بنایا جا سکتا ہے کیا کیا جا سکتا ہے اس موقع پر اگر آپ کسی شادی پر جاتے ہیں تو اپنے اس وقت کو کس طرح عبادت بنا سکتے ہیں جی آپ فرمائی نیت کریں کس طرح رحمی کرنے کے لئے جا رہے ہیں یا رشتوناتوں کو بہتر بنانے کے لئے جا رہے ہیں اور برانے جاننے والے ہوتے ہیں ان سے بھی ملاقات کی نیت سے جا سکتے ہیں اور جن کو آپ نہیں جانتے ان کو بھی آپ جان سکتے ہیں اب دیکھیں کہ ہمارے دین کا کہاں سے پتا چلتا ہے کون سے مواقع ہماری اصلیت کو ظاہر کر دیتے ہیں خوشی اور غم ہم جو اصل ہوتے ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں یہ دو مواقع ہوتے ہیں جس میں ہم چھپ نہیں سکتے ہمارے اندر کتنا ایمان اترا ہے اور کتنا نہیں ان دو جگہوں پہ ظاہر ہو جاتا ہے ہماری خوشی کے مواقع کیسے ہیں اور ہمارے غم کے مواقع کیسے ہیں جسے کسی بزرگ کا کال ہے کہ ہمارے جنازوں کا فرق جو ہے وہ بتا دے گا کہ حق پر کون تھا کہ کس کے جنازے میں کیسے لوگ شریک ہوئے کون آئے اسی طرح یہ کہ ہماری شادیوں میں کون شریک ہوتا ہے کون آتا ہے کس کو ہم مدعو کرتے ہیں ہم لباس کیسا پہنتے ہیں ہم اس میں اللہ کی حدود کو قائم رکھتے ہیں یا اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں جو کچھ ہم کہتے ہیں کیا ہمارا عمل اس کے مطابق ہوتا ہے یا نہیں اسی طرح جب ہم کوئی شادی اٹینڈ کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہماری پہچان ہوتی کہ ہم کہاں سے بلونگ کرتے ہیں ہم کون ہیں صلح رحمی ملاقات کے علاوہ اپنی شناخت کو برقرار رکھ کے خاموش تبلیغ جی میرے سوال ہے پھر کہ شادی کے موقع کو عبادت کا موقع کیسے بنایا جا سکتا ہے کیونکہ مماتی میں تو ابھی بات ہوئی جیسے جنازے ہیں موت کا وقت ہے اور محیائی میں زندگی کے سارے اہم کام آتے ہیں روز مرز زندگی کی گزران کا طریقہ تو شادی بھی اس میں سے محیائی کا ایک حصہ ہے تو اس موقع پر ہم کیا کر سکتے ہیں شادی کے موقع کو عبادت کیسے بنا سکتے ہیں جی آپ فرمائی لوگ کھڑے ہو کر کھائیں تو ہم بیٹھ کر کھائیں شادی جن کی ہے ان کے لئے تو آپ گفٹ لے کر جاتے ہی ہیں لیکن اس کے علاوہ جو آپ کی دیگر رشتہ دار اس موقع پر اکٹھے ہوتے ہیں ان کے لئے آپ اچھے اچھے گفٹ بھی لے جا سکتے ہیں جس میں اچھی کتابیں کسیٹ کے علاوہ کوئی اور دنیا کی استعمال کی چیز بھی کیونکہ جب کوئی گفٹ کو خوشی سے کھولتا اور اس کے اندر سے کتابیں نکلتی ہیں تو عام طور پر لوگوں کا موڈ آف ہو جاتا ہے اور یہ حکمت کے خلاف ہے کسی کو بھی صرف کتاب یا کیسٹ عام طور پر خصوصا شادی کے موقعوں پر نہ دیں اس سے بچیں کیوں صرف یہ نہ دیں یعنی یہ بھی دیں لیکن اس کے ساتھ دنیا کا بھی کچھ دیں کیونکہ لوگوں کو دلچسپی دنیا سے زیادہ ہوتی ہے اور جب آپ ان کی دنیا کا تھوڑا خیال رکھ کے ساتھ ان کو آپ دین کی بات بھی بتاتے ہیں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے جل خانے میں جب تبلیغ کی تو پہلے کھانے کی بات کی اور اس کے بعد پھر ان پر فکر نہیں کرنا تمہارا کھانا لیٹ نہیں ہوتا اس سے پہلے میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دے دوں گا جی جہاں بہت لمبا وقت نہیں گزارے کیونکہ عمومی طور پر کیا ہوتا ہے کہ کئی کئی گھنٹے ہمیشہ گنیں دیکھیں کس وقت گئی ہو کس وقت آئی ہو ٹوٹل کتنا ٹائم دیا گیا اور اس میں واضح کت نمازوں بھی پھر لیٹ ہو جاتی ہیں یہ واپس آکھ پڑھتے ہیں یہ پھر سست ہو جاتے ہیں اور ان کا بھی حق ادا نہیں کر پاتے تو اس میں بھی ایک ٹائم کی ایک لیمٹ ہونی چاہیے اگر دوسرے لوگ پابندی نہیں کر رہے تو آپ کر سکتے ہیں جب آپ اٹھیں گے تو دوسرے کو بھی احساس ہوگا کہ انہیں بھی اٹھنا ہے کیونکہ بعض وقت سب ایک دوسرے کو موت دیکھ رہے ہوتا ہے کہ کوئی اٹھے تو میں اٹھوں کوئی نماز پڑھے تو میں پڑھوں کوئی کرے تو میں کروں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کے لیے کیا بن جائے مثال بن جائے آپ ان کے لیے نمونہ بن جائے میرا سوال کیا تھا ایسا نہیں کہ میں بھول چکی ہوں میں صرف آپ کو یاد دلا رہی ہوں کیونکہ سوال کے مطابق جواب آنا چاہیے irrelevant گفتگو نہیں pacific counted words میں جواب دیجئے کہانی نہیں سننی مجھے اور کیا کر سکتے ہیں یہ آپ بتائیے لوگوں کی خدمت کیجئے خاص طور پر جو young بچی ہیں اگر آپ کسی شادی میں جاتے ہیں تو بند سور گھر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھئے نہیں یہ بہت تکلیف ہوتی ہے نا کہ جب بلکل youngsters بہت سچ بن کے over make up اور زیادہ زیادہ جیلری پہن کر اور بلکل decoration piece بن کے dummy بن کے literally dummy بن کے بیٹھ جاتے ہیں باز وقت کوئی روئے کوئی دھوئے نہ smile نہ حسنا کسی کی غم میں نہیں کسی کی خوشی میں نہیں کسی کی مدد میں نہیں لوگوں کی خدمت کیجئے شادی کے موقع پر کیا کیجئے لوگوں کی خدمت کیجئے لوگوں کے کام آئیے اب ان کاموں کی طرح لسٹ بتائیے مثلا بزرگوں کو کھانا سرب کر سکتے ہیں جی جی اگر آپ overnight stay کر رہے ہیں کسی کے گھر میں شادی کے موقع پر تو ان کے روز مرک یا گھریلو جو کام ہے اس میں ان کی مدد کیجئے مثلا سفائی میں کھانا پکانے میں کھانا سرب کرنے میں لیکن اگر چند گھنٹوں کے لیے بھی گئے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں جی آپ جی ان کی چیزوں کی حفاظت کر سکتے ہیں اگر لوگ باشوں گندہ کر رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں بچوں کی مدد کر سکتے ہیں اگر کسی کا بچہ رو رہا ہو تو آپ اس کو کھانا لاکے دے سکتے ہیں اس کو اٹھانے میں مدد کر سکتے ہیں اسے بہلا سکتے ہیں کیونکہ بچے فطرت پر ہوتے ہیں یاد رکھئے بچے فطرت پر ہوتے ہیں ہم نے بسے ان کی بھی فطرت مس کر دی ہے اپنے ساتھ ساتھ جب لاؤڈ میوزک ہوتا ہے جب انیچرل قسم کی شکلیں نظر آتی ہیں جب انہیں وہ نظر نہیں آتے جو وہ اصل میں ہوتے ہیں تو بچے گھبراہ اٹھتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا سب کو جتنے چھوٹے اور معصوم بچے ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ وہ ایک کو دیکھیں گے پھر دوسرے کو دیکھیں گے پھر تیسرے کو دیکھیں گے تو ایسی صورت میں ان کا دل کیا چاہتا ہے کہ کوئی اٹھا کے انہیں باہر لے جائے تاکہ وہ برید کر سکیں تو اگر کوئی بچہ آپ کے ساتھ معنوس ہو زبردست ہی ان کے ماں سے مت کھیچی ہے لیکن اگر کوئی اس طرح کی مدد آپ دے سکیں تو ان کو ساتھ ہیلپ پرا دیجئے جی جی ہاں اپنے بیٹھنے کی جگہ کسی اور کو آفر کر دیں بعض وقت بچوں والی مائے آتی ہیں دیر سے کیونکہ تیاری میں دیر لگ جاتی پہنچتی بھی دیر سے اب جب آتی ہیں تو ساری سیٹے فل ہو چکے تھے کیونکہ کئی لوگ ایکسٹرہ گیسٹ لے آتے ہیں بن بلائے مہمان بھی بعض وقت بہت آ جاتے ہیں یا ہزمن وائف کو بلائے تو پوری گھر کی پلٹون چل پڑتی ہے اور چھوٹے سے بڑے بچے تک ساری کرسیاں لے کے بیٹھ جاتے ہیں شیئر بھی نہیں کرتے ایسی صورت میں جب آپ دیکھیں تو آپ اپنی کرسی کسی اور کو آفر کر کے خود کہیں نیچے بیٹھ جائیں کچھ اور ایسا کام کر لیں جس سے دوسرے کے لیے آسانی ہو جائے جی اور کیا کر سکتے آپ فرمائیے جی بالکل very good کسی کو کمپنی دیجئے مثلا آپ دیکھئے کہ کون شخص بچارہ اگلہ بیٹھا ہے اور کوئی اس کو پوچھ نہیں رہا یا وہ درہ جھجکہ بیٹھا ہے آپ اس کے پاس خود اٹھ کے چلے جائیے اور اس کا حال چال پوچھیں کیونکہ بعض وقت ہم دعوت میں جاتے ہیں تو ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ ہماری خاطر کریں اور ہم سے پوچھیں اور ہمیں آکے سلام کریں اور ہمارا خیال رکھیں اور بہت سے لوگ تو بقاعدہ نراز بھی ہوتے ہیں کس بات پہ کتنی عام ہے یہ بات سب کا جواب ضرورت تھا کیونکہ نراز لوٹتے ہیں کہ کیا حاصل ہوا کیا ملا اور پھر زندگی بھر کے لیے شکویں پال لیتے ہیں تو ایسی چیزوں کو کٹ ڈاؤن کیجئے آپ کو اگر کسی نے نہیں پوچھا ایک بندہ ایک گھر والا اتنے لوگوں کس کس کو کیا پوچھے تو ایسی صورت میں آپ خود جا کر دوسروں کا حال پوچھیں اور ان کی طرف سے یا آپ نے کسی بھی طریقے پر ایک دوسرے کی مدد کیجئے اور لوگ کھانا ضائع کرتے ہیں نصیحت کیجئے اور لیکچر جھاڑی ہے کیا خیال ہے خود ضائع نہ کریں اور ان ڈائریکلی بات بھی کر سکتے کہ پہلے چک لیتے ہیں کیسا ہے پھر زیادہ دوسری دفعہ لیں گے کھانا شروع کرنے سے پہلے تھوڑا اونچی آواز میں بسم اللہ اور اونچی آواز میں الحمدللہ تاکہ باقی لوگوں کو یاد دہانی ہو جائے اوکے لیکن محسوس نہ کرائیں یاد دہانی کرائیں محسوس نہ کرائیں کہ آپ کسی کو ٹانٹ کر رہے ہیں کہ اچھا دیکھو تم نے تو بسم اللہ ہی نہیں پڑھی اس میں فرق ہو جاتا ہے نا دونوں چیزوں میں جی آپ فرمائیے نہیں ان کو رونے دینا چاہیے تھوڑا سا کیونکہ میں پرسن نہیں چاہوں گی کہ جب میرا رونے کو دل چاہے تو مجھے رونے دیا جائے کیونکہ مجھے بہت سارے لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ چپ چپ تو وہ پھر بہت مشکل ہوتی ہے جی بلکل چھوٹے بچوں سے باتیں کیجئے ان کو آپ کچھ اچھی اچھی باتیں سکھا سکتے ہیں مجھے یاد ہے کراچی میں کوئی ایسے ہی ایک فنکشن تھا تو ہماری ایک کلیگ تھی تو ان کی بچی چھوٹی سے بیٹھوی تھی تو اس کو میں نے گود لے لیا اور اس کے ساتھ باتیں شروع کرتی وہ بہت اچھی اچھی باتیں کرنے پھر منہ سے سبحان اللہ کی تصویح سکھائی تو اس دفعہ جو میں گئی کراچی تو میں بتان لگی بھلے یاد نہ رہے بھلے وہ نہ کریں ایکٹیولی لیکن سیکھ جاتے ہیں تو کوئی اچھی اچھی باتیں آپ ان سے ان کے انٹرسٹ کی پہلے پوچھئے جی بلکل ماں کی نصیحت ہے تو بچے ہر وقت سن رہے ہوتے ہیں تو دوسروں سے زیادہ سیکھتے ہیں تو اس لیے ان کی مدد کیجئے جی آن فرمائیے جی ہاں شادی کے موقع کو عبادت بنانے میں ایک اور بڑی اہم چیز ابھی تو ہم نے کہنا ہے ڈوز اینڈ ڈونٹ سب دیکھ لیتے ہیں کیا نہ کیجئے ایسا لباس نہ پہنیے جس سے اللہ سبحانہ وتعالی ناراض ہو نہ اپنی شادی پہ نہ کسی اور کی شادی پہ کسی کو خوش کرتے ہو اللہ کو ناراض کر لیں کیا یہ نفع کا سعودہ ہے کیا ایسی شادی میں رحمتیں اور برکتیں ہوں گی تو نہ ایسا لباس پہنیے نہ ایسا میک اپ کیجئے جو اللہ کو ناراض کریں اس کا یہ مطلب نہیں کہ میک اپ کرنا ہی نہیں وہ نیکڈ ہونے میں نہیں ہے جمال اللہ کی ناراضگی میں نہیں ہے خوبصورتی دین کی حدیں توڑنے میں نہیں ہے خوبصورتی وہ خوبصورتی ہے جو اللہ کی نظر میں خوبصورتی ہے تو کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ تعالی ناراض ہو مثلا غیر اسلامی غیر شرعی لباس یا غیر شرعی گفتگو بہت سے لوگ اس موقع پر کیا کرتے ہیں غیبت اور دوسروں کا مزاک اڑانا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ پہلے سے بیٹھے ہوتا ہے وہ کوئی انٹر ہوتا ہے وہ ذرا فنی سا لباس پہنے ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں کونی ماریں گے یا دیکھ کے ہنسیں گے یا اشارے کریں گے ایسی کوئی چیز کرنی نہیں اور اگر کوئی آپ کو شامل کرنا چاہے تو کیا کرنا ہے شامل نہیں ہونا اس کے ساتھ بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ اشاروں سے آپ کو گناہ کی دعوت دیتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اشاروں سے گناہ کی دعوت کہ لو آؤ مل کے ہسیں اس پر تو جب کوئی آپ کو ایسی دعوت دے تو آگے سے دعوت نہیں قبول کرنا کسی کے ساتھ مل کے دوسرے پہ نہیں ہسنا اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو جواز نہیں بنا لینا کہ چلو ہم بھی ساتھ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ جو کر رہا ہے اور انسان ہے نا ہم سب بعض وقت قرآن پڑے ہوئے دین پڑے ہوئے پڑے دیندار مذہبی قسم کے لوگ اس طرح کی حرام حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ صورت الحجرات آپ پڑھیں تو کون کوئی سے چیزیں حرام ہیں اس میں کیونکہ یہ ہماری عادت ثانیہ بن چکا ہے نا ہماری قوم میں مذہ یا انجوائیمنٹ کا طریقہ ہی کیا رہ چکا ہے کیا بن گیا دوسروں کا مذہب اڑا کے ہسنا دوسروں کو زلیل کر کے خوش ہونا تو اس سے پرہیز کرنا ہے تو صورت الحجرات کی روشنی میں جو بھی چیزیں آتی ہیں جیسے مثلا کیا کیا آتا ہے تب سے پہلے تو گمان برا آتا ہے کہ جب کوئی انٹر ہوا ہے تو اس کے بارے میں اندازے قیافے یا کوئی وہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں تو ان کے بارے میں ایسے قیافے لگانے لگ جانا بدگمانی کرنا اور تجسس جس بات کے تجسس و مومن ہوتا ہے کس نے کیا دیا ہے لڑکے والوں نے کیا دیا ہے لڑکی والوں نے کیا دیا ہے اور اصلی بھی ہے یا نکلی ہے یا کئی سے ادھارہ لیا ہوا ہے یہ کیا ہے ان باتوں سے مومن کو کوئی سروکار نہیں ہوتا ہمیں اتنا کم از کم مچور اب ہو جانا چاہیے اور سمجھدار کہ ان باتوں سے اوپر اٹھ جائیں کن باتوں سے کہ لوگوں کے کپڑے اور زیور میں تجسس اگر کوئی اچھی چیز ہے تو اپریشیٹ کر دیں ورنہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کہاں سے لائیں اور کیا نہیں کرنا نہ وہاں تفسرہ نہ گھر آ کے تفسرہ ٹھیک ہے باز وقت ہم وہی بیٹھے بیٹھے تفسرے شروع کر دیتے ہیں اور بعض وقت گھر آ کے وہ خبر لیتے ہیں دوسرے کی بیک بائٹنگ کرتے ہیں بائٹنگ بائٹنگ کیسے کرتے ہیں کس سے دانتوں سے بائٹنگ ہوتی ہیں ہاتھوں سے نہیں دانتوں سے بائٹنگ ہوتی ہیں اب ذرا امیجن کریں کسی شخص کو کہ کوئی کسی دوسرے کو مو سے نوچ رہا ہے کیسا لگتا ہے اب دیکھیں چھوٹے بچے باز وقت لڑتے ہیں تو ایک دوسرے کو دندی کاٹتے ہیں امیجن کریں کہ ایک خاتون ہجاب پہن کے دوسرے کو دندیاں کٹ رہی ہیں اور ایک شخص داڑی رکھ کے دوسرے کو دندی کٹ رہا ہے تو جب مذہبی لوگ اور دینی لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو اور بھی زیادہ برے لگتے ہیں اور بھی زیادہ برے لگتے ہیں تو اس سے پرہیز کرنا ہے کسی کو کٹنا نہیں پیچھے سے نوچنا نہیں جو کسی نے پہنا ہے پہنے رکھیں اس کا کام ہمیں کیا اس سے اگر آپ کو کوئی کسی کو مشورہ دینا ہے تو پھر کیا کریں یا تو وہیں جا کر دے دیں اگر مثلا کوئی ایسی چیز کسی کی ٹھیک نہیں لگ رہی تو آپ اس کو جا کے پیار سے کان میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنا دپٹہ ٹھیک کر لیں یا آپ اپنے کپڑا اٹھا لیں یا ویٹاور کہیں سے کوئی ننگا ہو رہا ہے تو اس کو ڈھانک دیں یا کوئی بھی تو وہیں خود اپنے ہاتھ سے کر لیں اور یا پھر یہ ہے کہ آ کر اس کو فون کر لیں یا لکھ کے بتا دیں یا کسی بھی طریقے سے اصلاح کا کوئی کام کریں لیکن اپنوں میں بیٹھ کے دوسروں کی برائیاں کرنا اور ان پہ ہسنا اور ان کو احمق ثابت کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہوتی جی اور کیا نہیں کرنا تانے نہیں دینے وہاں بیٹھ کے بعض وقت لوگ اصلاح کرنے لگتے اور وہ جو سامنے آ کے بیٹھا تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے یہ گلہ ایسی بین رکھا ہے یعنی وہاں بیٹھ کر اس طرح کی اصلاح نہیں کرنی کہ کسی کے عیب جو ہی نہ ہو اس وقت یعنی بھری مجلس میں اس کو بیٹھ کے شرمندہ نہ کریں جی اور کھانے میں اید نہ نکالیں انسانوں کے علاوہ کھانے میں اید نہ نکالیں جو ملا ہے کھالے نہیں کھانا تو آجائے گھر یا اپنا لے جا کریں یا کھا کے چلے جا کریں اکثر لوگ جا کے شادیوں میں خوب کھانا کھاتے ہیں پھر واپس آگے ہر ایک سے شکایت کرتے ہیں پتہ نہیں کیسا کھانا تھا پیٹھی خراب ہو گیا کسور کھانے کا نہیں آپ کا بھی ہے کیا آپ نے اووریٹنگ کی ہے غلط کام خود کرتے ہیں اور بلیم دوسروں کو کرتے ہیں یا بھر بار بار کہتے رہے تھے پتہ نہیں کیا پکاتے ہیں لوگ پتہ نہیں آج کل کیا ڈالتے ہیں جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈالتے ہیں تو پھر آپ خود اپنا بندوست کر لیں لیکن بار بار اس قسم کے تذکرے جو ہیں وہ کوئی اچھی گفتگو نہیں ہوتی جی جہاں اگر شادی کے موقع پر کوئی گانے ڈانس ایسے ہو رہے ہیں جس سے شریعت کی حدود تو ٹوٹ رہی ہو تو خاموشی سے ایک طرف ہو کر نکل جائیں اور اگر وہ روکیں گھر والے تو آپ کہیں معذرت سے سمائل کرتے ہوئے کہ اس کے ساتھ یہاں نہیں بیٹھ سکتے جی آپ بلکل پردہ انسان کو یہ تو نہیں کہ ایکٹیو نہیں ہونے دیتا اور کام نہیں کرنے دیتا بلکل یعنی آپ کا پردہ لوگوں کے لیے ایک بوجھ نہ بن جائے کہ آپ ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور پھر کہیں یہ لے آؤ وہ لے آؤ ایسا کر دو ویسا کر دو کیونکہ میں ہجاب میں ہوں دوسروں کو اپنی خدمت پر لگا لیں یہ نہ کریں بلکہ ہجاب کے ساتھ دوسروں کی خدمت پر لگ جائیں جی جی نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھیں اور دوسروں کے لیے بھی چادرے وغیرہ بچھا لیں اور سمائل کر کے ان کو بھی اشارت سے انویٹیشن دے دیں جی آپ جی ہاں جب شادی پر جائیں تو اپنی حیثیت سے جائیں دوسروں کی حیثیت سے نہیں اپنی حیثیت کیا ہے کہ جو زیور کپڑا جتنا آپ کے پاس ہے اسی میں جائیں جی جی ہاں جو کوئی کھانا یہ چیزیں ایسی پڑی ہوتی زمین میں تو وہ رستے کے تکلیف دے چیزیں بھی ہٹائیں آپ جی ہاں اگر کسی کو کیش میں تحفہ دینا تو اوپن لی نہ دیں دکھا کے نہ دیں بتا کے نہ دیں بلکہ آسن طریقے سے چھپا کر دیں جی اور ویسے بھی کچھ بھی دینا ہو تو اس کی اشتہار دینا تو دکھاوا ہوتا ہے جی شادی اور ایسے سارے مواقع پر اگر آپ حجاب پہنے تو اعتماد کے ساتھ وہاں جائے اسے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کوئی جرم نہیں کر رہے جو غلط کر رہے ہیں وہ تو پورے دندناتے ہوئے کریں اور جو صحیح کر رہا ہے وہ ڈرڈر کے کریں کیوں چلی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اگلے ویکنڈ پر اگر آپ کو شادی اٹینڈ کرنے والے ہیں تو یہ اپنے ساتھ یاد دہانی دل میں تو رکھئے لیں لیکن لکھ کر بھی فصل اٹھائیس حیاء قلب کا جوہر حیات قلب کی زندگی غیرت میں بھی ہے اور قلب کی زندگی کے لیے حیاء بھی ضروری ہے معاصی کی سزاؤں میں سے ایک یہ ہے یعنی گناہوں کی سزاؤں میں سے ایک یہ ہے کہ حیاء جو قلب کا اصلی جوہر حیات ہے فنا ہو جاتی ہے یعنی گناہوں کی وجہ سے انسان بے حیاء ہو جاتا ہے ہر خیر و فلاح کی اصل جڑ حیاء ہی ہے یہی فنا ہو جائے تو خیر و فلاح کی امید ہی نہیں قائم کی جا سکتی صحیح بخاری میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے الحیاء خیر کلو پڑھئے حیاء سرسر خیر و بھلائی ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لوگوں نے پچھلی نبوت کے کلام میں سے جو کچھ پایا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ حیاء نہ کرو تو پھر جو جی چاہے کر گزرو یعنی اگر حیاء نہیں تو پھر جو چاہو کرو اس کلام کی دو تفسیریں کی گئی ہیں اولاً یہ وعید کے طور پر کہا گیا ہے یعنی دھمکی کے طور پر کہ تم نے شرم و حیاء چھوڑ دی تو پھر جو چاہو کرو برائیاں بھی جو چاہو کر گزرو کیونکہ برائیوں سے باز رکھنے والی چیز صرف شرم و حیاء ہی ہے انڈرلائن کیجئے برائیوں سے باز رکھنے والی چیز حرام سے گناہ سے خلاف شریعت کام کرنے سے باز رکھنے والی چیز روکنے والی حیاء ہی ہے یہی جب ختم ہو گئی تو پھر کونسی چیز برائیوں سے انسان کو روک سکتی ہے یہ تفسیر حضرت ابو عبید رحمت اللہ علیہ نے کی ہے دوسری تفسیر یہ ہے کہ جس کام کے کرنے میں اللہ تعالی سے حیاء دامنگیر نہ ہو سکے وہ تم کر سکتے ہو کیونکہ جس کام میں اس سے حیاء دامنگیر ہو وہ قابل ترک ہے یہ تفسیر بروایت ابن حانی امام احمد نے کی ہے پہلی تفسیر کے روح سے یہ کلام کلام وعید ہے تحدید اور تنبیح ہے تحدید کس کو کہتے ہیں دھمکی دینا تنبیح قبردار کرنا جیسے کہ سورت حامیم سجدہ میں ہے اعملو ما شئتم سورت حامیم السجدہ آیہ چالیس جو چاہو سو کرو عام زبان میں کیا کہیں گے اعملو ما شئتم جو جی چاہے کرو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ جو ہمارے دل چاہے ہم کی اجازت ملکی قرآن میں لکھا ہے جو دل چاہے کرو تو ایسا اس کا مطلب لیں گے ہم کیا واقعی ہم جو دل چاہے کریں جیسے چاہو جیو جیسے لوگوں نے ایک سلوگن بنا رکھا ہے کہ جیسے چاہو جیو نہیں جیسے چاہو کرو نہیں بلکہ یہ دھمکی کے طور پر ہے کہ جو کرو گے اللہ دیکھ رہا ہے دوسری تفسیر کی روح سے یہ کلام ایک قسم کی رخصت اور عباحت ہے یعنی جواز ہے یعنی جس کام میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے حیاء دامنگیر نہ ہو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں اگر کہا جائے کہ اس کلام کو ہر دو معنی پر ایک ساتھ محمول کر سکتے ہیں یعنی دونوں معنی بیق وقت لیے جا سکتے ہیں تو میرے خیال میں ہرگز نہیں اس شخص کے کال کے مطابق کہ لفظ سے مشترک اپنے تمام معنی پر مستعمل ہے یہ کلام اپنے ہر دو معنی پر محمول نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک معنی کی روح سے یہ ایک وعید تحدید اور تمبیح ہے اور دوسرے معنی کی روح سے عباحت و رخصت اور ظاہر ہے کہ وعید اور تحدید اور عباحت و رخصت میں منافعات ہیں یعنی ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں کنٹرڈکٹ کرتے ہیں منافعات نفی سے ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک معنی کا اعتبار کیا جائے تو دوسرے معنی کا اعتبار بھی لازم و ضروری ہے مقصود یہ ہے کہ گناہوں سے جوہر حیاء نہ صرف ضعیف اور کمزور ہو جاتا ہے بلکہ بساوقات ختم ہو جاتا ہے کس سے کیا ہوتا ہے جوہر حیاء ختم ہو جاتا ہے اگر ختم نہ بھی ہو تو کمزور ہو جاتا ہے کیا چیز کمزور ہو جاتی ہے وہ قوت جو ہمیں برائی سے روکے یعنی ہم ویک ہو جاتے ہمارے اپنے اندر کا جو ایک فرقان ہے وہ ختم ہونے لگتا ہے وہ اندر کی روشنی مدم ہونے لگتی انسان پھر گناہوں پہ دلیر ہو جاتا ہے گناہ کرتے ہو اسے ڈر نہیں لگتا تاکہ گناہگار اس قدر بے حیاء اور بے شرم بن جاتا ہے کہ لوگوں کے دیکھنے سننے سے بھی متاثر نہیں ہوتا کوئی دیکھ رہا ہو تب بھی اس کو کوئی ڈر نہیں لگتا اور کوئی سن رہا ہو تب بھی وہ اپنا کام جاری رکھتا ہے لوگ جب اس کے برے حالات کی طرح متوجہ ہوتے ہیں اس کی برائیوں اور آمالِ بد کے برے نتائج سے آگے ہی حاصل کرتے ہیں تو بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا یعنی اگر اسے کوئی کہے کہ دیکھو یہ کام نہ کرے لوگوں کو پتا چل رہے گا تو وہ کیا کہتا ہے آگے سے تو کیا ہوا I don't care یہ صرف اس لیے کہ حیاء کا اثر جوہر اس میں بالکل فنا ہو جاتا ہے کسی انسان کی حالت اس درجہ تک مہن جائے تو پھر اس کی اصلاح ناممکن ہو جاتی ہے ایسے شخص کی حالت Iblis دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے اسے شاباش دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے فلاح و خیر سے محروم میں تجھ پر قربان تو میرا سچا رفیق دوست یعنی شیطان اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے لفظ حیاء حیات سے مشتق ہے حیات کس کو کہتے ہیں زندگی سے برسات کو حیات کہا جاتا ہے کیونکہ زمین کی رویدگی کیا ہوتی نبتات درختوں کھیتوں گھاس اور ہر جاندار کی زندگی اس سے وابستہ ہے اسی طرح حیاء کو بھی دنیا اور آخرت کی حیات یعنی برسات کہا گیا ہے جس آدمی کے اندر حیاء نہ ہو وہ ایک مردہ انسان ہے ایسا انسان آخرت میں سب سے بڑا شقی اور بدبخت ہوگا گناہ اور بے حیائی میں گناہ اور بے غیرتی میں باہم تلازم ہے تلازم کا کیا مانا لازم و ملزوم ہے یعنی اگر ایک ہو تو دوسرا بھی ہوگا یعنی اگر انسان بے حیاء ہوگا تو گناہ بھی کرے گا بے غیرت ہوگا تو غلط کام بھی کرے گا بے حیائی اور بے غیرتی جہاں پائی جائے گناہ ضرور پائے جائیں گے مگر جب آدمی اللہ تعالی سے حیاء اور شرم کرتا ہے اور گناہوں سے احتراز احتراز یعنی بچتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالی بھی اسے سزا دینے میں شرم و حیاء برتے گا اور جو اس سے شرم و حیاء نہ رکھے اور گناہ کرے تو اللہ بھی قیامت کے دن سزا دینے میں کسی قسم کی حیاء نہیں برتے گا یعنی جیسا تم معاملہ کرو گے ویسا ہی تم سے معاملہ کیا جائے گا تم اللہ کو بھولو گے تو اللہ بھی تم کو بھولا دے گا تم یاد رکھو گے تو وہ بھی یاد رکھے گا اذکرونی اذکرکو سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ